عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن دہیم تمام حمد اس رب کائنات کے لیے ہے جس نے سارے جہان کو بنایا ہے کسی شائع نے کہا خوب کہا ہے ارزو سما کہا تیری وسط کو پاسکے ارزو سما کہا تیری وسط کو پاسکے ایک میرا ہی دل ہے کہ جس میں تُو سما سکے یہ ہمارا نیکلیس کا سیکنٹ پارٹ کا سیکنٹ ویڈیو ہے سو دے بیکڈ دچویلر نوٹ سیل اٹھ پور تری ڈیز اس لیے جو جو دکان پر دیکھا تھا بیکڈ کا مطلب ہوتا ہے مانگنا سمپل پاسپنس ہے دے بیکڈ سبجیڈ پالاس وارب کا سیکنٹ پالاس object بی ڈبل ژی ڈی simple pastor بد ماہ نا میں نے کیا کہ beacon لیکن یہ کہ impossible ویڈی مادم جز اس کو تین دن دن کو نخت ویڈی ایم سمی جلوس میڈا ع وجن محط goo was back to 34,000 friends کیا اقرار کیا کہ he would take it back وہ اس کو واپس لے لیں گا for 34,000 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 35,000 34,000 مہینہ ختم ہونے سے پہلے اگر ان کا ہار مل جاتا ہے تو اس کو پھر وہ چونتیس ہزار فرنس کے اندر اس کو اپس لے لے گا یہ انہوں نے کیا کہ میڈن ارجمنٹ کیے اقرار کیے اس طرح سے لیسل ہیٹ ایٹین تھاؤنسنڈ فرنس وچھ ہیس فادر ہیٹ لیفٹ ہیم اب اس کے پاس میں لیسل کے پاس میں جو تھے ایٹین تھاؤنسنڈ ایٹین تھاؤنسنڈ اس کے پاس میں تھے اٹھا ہزار فرنس کے پاس میں موجود تھے جو اس کے والی دنس کے لیے ورسل میں اس کے لیے چھوڑا تھا ہی اوڈ بارو در ریسٹ ریسٹ باقی اس کے باقی کے پیسے اس کو کیا کرنے تو اس کو ادھار لینے تھے اینڈ ہیڈ بارو اور اس نے ادھار لیا ہی گیو نوٹس اب جس سے اس نے ادھار لیا گیو نوٹس کو مطلب ہوتا ہے جو جو اقرار نامہ ہوتا ہے جو تحریری جو نوٹس لکھے دیا اس کو تحریری وعدے جو دیتے تو پورے لکھے دیا میڈ روئنس ایگریمنٹس اور پھر اس کے پیر روئنس ایگریمنٹس جو بھی نقصان جو بھی بھرپائی ہو سکتی ہے نقصان کے جو بھی اقرار نامہ وہ بھی اس سے لکھے دیا ڈیلٹ بھی تھی ایوری ٹائپس آف منی لینڈر منی لینڈر جس سے پیسے اس سے ادھار لیتے ہیں ہر کسوں کی انہوں نے اس نے سعودے بازے کی جیسا جیسا اس نے کہا کیونکہ ان کو وہ پیسے ان کو لینا ہی تھا اس لیے وہ ہر شرف پرغالس ہی ہو گئے then he went to get the new necklace went گئے to get لانے کے لیے to get infinite uber but they went to get لانے کے لیے گئے the new necklace and laid down on the jeveler's counter 36,000 friends اور جو انہیں 36,000 کے پاس جو ہنگس تھے روپیا تھا وہ سبکہ سبنو انہوں نے اس کے jeveler's کے پاس ملے جا کے انہوں نے رکھ دیا laid down انہوں نے رکھنا رکھ دیا when madame lison took the necklace back madame lison جب وہ اس کو واپس لے کر آئی return لے کر took a necklace کو madame prester said coldly coldly سرد بھری آج سے اس نے کہا you should have returned it sooner تم نے اسے جلدی واپس کر دینا چاہیے تھا i might have needed it مجھے شاید اس کا کام پڑ سکتا تھا ایسا اس نے کہا from then on پھر اس کے بعد اب انہوں نے اس کو واپس کر دیے madame lison knew the horrible life of the very poor اب اس کی زندگی کس طرح سے گزرنے والی تھی وہ اس کو پتا تھا madame lison still knew جانتی تھی the horrible life of very poor اب اس کی جو گرمی گربت والی زندگی ہے وہ کسی خونلان زندگی سے گزرنے والی تھی وہ اس کو جانتی تھی new جانتی تھی but she played her part اس کو عدا کرنا ہی تھا اس نے عدا کرنا تھا they dismissed their mate dismissed نکال دینا انہوں نے اپنے جو میڈ جو نوکرانی جو انہوں نے گھر میں کام کرتی تھی میڈ اس کو انہوں نے گھر سے نکال دیا نکال دیا مطلب اس کو مرخواست کر دیا جو کام کرتی اس کو نہیں رکھا they changed their lodging lodging کا مطلب یہ زندگی کا غصر بصر جو ان کی دیاج تھی اس کو انہوں نے اس کو بلکل تبدیل کر دیا they rented a garage a garage a garage انہوں نے کرای سے رہنا شروع کر دیا ان کا جو گھر تھا وہ اس کو بلکل کرائی پر دیا اوپر جو اوپر جو ایک ایسی روم ہوتا ہے rented garage کہتے ہیں ان سے تو اوپر جو ہوتا ہے وہاں پر under the roof چھت کے اوپر تین دلی ہوتے تو وہاں پر رہنی کے لیے چلے گئے پر 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 گیا simple past is rented she came to know واقف ہو جانا جان لینا she came to know come to know جاننا came to know came to know واقف ہونا جاننا she came to know وہ جلدی واقف ہو گئی she came to know the drجers the drجery of homework the drجery of homework اس کا مطلب ہے drجery بے حد حقیقت جو بہت زیادہ مصیبت زیادہ جو house work جو ہوتا ہے she came to know the drجery of house work جو گھر کا کام ہو جو تھا بہت زیادہ مشکت بھرا اس کو جلدی جان گئی the odious labors of the kitchen اور کچن کا odious بہت زیادہ نا پسندی بہت زیادہ خطرناک کچن کا کام ہے پہلے نہیں کیا کرتی تو وہ بھی اس کو جلدی واقف ہو جلدی پتا چلیا کیونکہ اس نے نوکانی کو نکال دی تمام کام اس کو اپنے ہاتھ صحیح کرنا تھا سی واشت دیشیس اب برتن بیوستو دھونا وہ برتن خود دھو دھونا دھونا سیمپل پاسٹین سا سی واشت وہ برتن دھو تھی واشت وہ برتن دھو تھی کیا اور کیا کرتی دا دی 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 لائنس دی دی لائنس جو میلے جو کپلے تھے اس کو بھی اسے ہی دھونا پڑتا تھا سی کرید گاربیج دا 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 سٹیٹ ایوری مارنگ اب اوپر رہتی دی اس کو پورا پیرو سے پیرو سے پیزینے اترک اس کو نیچے آنا پڑتا دا 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 کیری ڈا مطلب نیچے آنا کیری ڈا کیری ڈا سی اے ڈا سی اے ڈا رو آئے کیری ڈا نیچے آنا سٹیلے اترک آنا اسے پورے اوپر سے نیچے آنا پڑتا کیری ڈا جو جمع ہو جاتا پھیکنے اس کو آنا پڑتا تھا ایوری مارنگ ہر سبھ آئین کیری ڈا پھر نیچے سی اوپر پانی لے جانا پڑتا تا کیری اوپر لے جانا کیری ڈا آنا کیری اوپر اس کو لے جانا پڑتا تھا یہ کام اس کو روضانا کرنا پڑتا تھا سٹوپنگ ایچ لینڈنگ ٹو کیچ بھریت اور اس کو سانس لینے کیلئے ایک آدھی جوگا پھر وہ روک جایا کرتی تھی and ریز لائک کام اوپر آم عورتی کپڑے پندنوں سے شروع کر دیا تھا جیسے آم عورتی کپڑے پند تھی کام اوپر شی ہی ہی بارگین ایٹ مارکیٹس اب پہلیو بارگین نہیں کیا کرتی سودیباز نہیں کیا کرتی تھی دس روپے چیز مگنے آٹھ روپے مگنے جتنی چیز ہوتی تھی اتنے ہی لے لیا کرتی لیکن بہت کیا کارنے لگی بارگین کرنے لگی سودیبازی کرنے لگی شی ہی بارگین مارکیٹ جھگڑا کرتی اینڈ فیس انسرٹ سودیبازی مارکیٹ بہت چھوٹی چیز کے لیے بہت چھوٹے سکھے کیا کرتی جھگڑا کرتی اور اس کا فیس بھی کرتی انسرٹ اگر اس کی انسرٹ ہو جاتی اگر اس کے زلط ہو جاتی تو اس کو مقابلہ بہت زلط بھی اٹھانا بچانا تھا اور اس کو پیسے بچانا تھا اسی لیو ایسا کیا کرتی تھی ایچ مانت دی ہائٹ ٹو پی سم لون سم ہر مہینے ہائٹ ٹو پی آدھ کرنا تھا ہائٹ ساتھ مہینے آدھ پی سم لون سم لون لین 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 رین اگر کسی کا پورا نہیں کر رین کرنا پڑتا دبال سم لین لکھانا ہوتا تھا گی مور ٹائم اور وقت بڑھانا پڑتا تھا ہر ہزمن ورک ایسٹر یہ بھی کام کیا کرتی تھی اس کا پتی شوار دوتا وہ بھی کام کرتا تھا ایسٹر پہلی تو نوکھن پڑتا لیکن اس کے آلاؤ دوسرا کام کرتا تھا بر every evening کام پہ سے آنے کے بعد ہر شام doing accounts for a trade man doing account کیا کرتا تھا حساب کتاب کیلئے ایک تاجیر کیا پر کام کرنے کی لگ گیا تھا and often اور اکثر late into the night اور اکثر پھر کام کرنے پھر اکثر وہ late آیا کرتا تھا گھر میں he set copying a manuscript at five schools of which اور چھوٹے سے کم پیسو کیلئے بھی اس کو بہت نظر manuscript کرنا پڑتا اس کو کنمی جو ہاتھ سے لکھی جو جس تابیز اس کو اس کی copy کرنا پڑتا اس کو ڈبل سے لکھ دینا ہوتا ہوں گا تو وہ کام کرنے کے پھر اور بھی گھر پہ بیٹھ جا کر 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 نے کے لئے and this life lasted ten years اس طرح سے ان کے زندگی کے دس سال last کا مطلب ہوتا ہے گزر جانا last مطلب آخر بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر last کا مطلب ہوتا ہے گزر جانا last it گزر دی they lasted ten years انہوں نے اپنے زندگی کے دس سال گزر this life lasted ten years دس سال گزر گیا at the end of ten years اور دس سال کے جب ختم ہو گیا جب ان کا پورا کرز اتر گیا they had paid off everything paid off پورا اتر دینا پورا جتنا کرز لیا جب سب واپس کر پید off everything even the interest interest کے ساتھ منا پر 10 سال منا پر اتر دیا میڈم اس سے لگ ڈ ناو اب وہ پہلے جو 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 تھی اب وہ بہت زہیب دکھ رہی تھی ایک تو عمر بھی ہو گی دوسرا اس کو بہت زیدہ کام کرنا پڑتا تھا اس وجہ سے بہت اپنے آدمی پھر گمگین ہو جائے یعنی اپنے پاس میں جب دیکھ دی تو بہت دکھ گمگین ہو کر سوچتی تھی اس کو بڑی دکھ اور عذیت پہنچتی تھی کیا میرا پاسٹ کیسا تھا اور آج میں کیا ہوں what would have happened if she had not lost that necklace خود ہی سوال کر دی کہ میرے خاص necklace نہ خوت تو پھر میری آج زندگی کچھ اور ہوتی ایسا کہتی how strange life is زندگی بھی کتنے عجیب و غریب ہے how fickle fickle یعنی زندگی ایک نئے پائدار ہے کبھی کیسی یعنی ایک چھوٹی سی بات ایک چھوٹی چیز سے بھی انسان کی زندگی برباد بھی ہو سکتی ہے یا پھر انسان کی زندگی وہ ترقی بھی چڑ سکتی ہے ایک چھوٹی سی گلتی ہے ایک چھوٹی بھول کی وجہ سے ہماری زندگی تباہی برباد بھی جا سکتی گلتی